موسیقی جی ویورز میں ہوں گیسپر ڈینیل آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام 295C میں جی ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مختلف وقتوں میں اس سال میں پاکستان میں بسنے والے مسیحوں کے لیے سپیشلی صبح پنجاب میں اس سرزمین کو تنگ کر دیا گیا ہر دن بلیس ومی لوگ کے مقدمے مسیحوں پر بنایا جا رہے ہیں ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں ان کی لاشوں کو سڑکوں پر کھینچا جاتا ہے ان کے کاروباروں کو آگ لگا دی جاتی ہے صرف ذاتی رنجش کی وجہ سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے ایک بہت ہی پیارے دوست ساتھی مذہبی سکولر کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور اسلامی نکتہ نظر سے ہمیں بتائیں کہ کیا یہ سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے مینورٹیز کے ساتھ کیا وہ جائز ہے کیا جس کتاب کو وہ مانتے ہیں وہ کتاب انہیں اجازت دیتی ہے چلیں چلتے اپنے مہمان کی طرف میں ویلکم کرتا ہوں اپنے مہمان کو جی رانا محبوب صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام ٹو نائنٹی فائیو سی میں السلام علیکم ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہے پھر سے دو سو پچانوے سی پروگرام کے تحت مجھے اتنے اہم ترین اشو پر جو پاکستان میں آج ہی یہ سانے ہوا سرگودہ جو کہ یوم سیاہ کے طور پر ہمارے رقم کیا گیا تاریخ میں بہت دل دہلالنے والا بلکہ ابھی تک ہمارے دل اور روح جو ہے وہ کام بھی رہی ہے اور ہم جو ہے بڑے افسردہ ہیں اور آپ نے ہم اس حسنے میں بلاک کر جو اس کی حقیقت حال کو ظاہر کرنا چاہا آئے دن کوئی نہ کوئی چند مہینوں چند دنوں کے بعد ایسا سانیا رونما ہوتا ہے آج ہم اس پروگرام کے توسط سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پسے پڑھدہ معاملات کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے اور یقیناً سوشل میڈیا ایسے ویڈیو سے بھرا پڑا ہے جو آج کا سانے عظیم ہوا ہے بہت دل دہلانے والا تھا کہیں آگ شولے برپا تھے اور کہیں پتھراؤ تھا اور کہیں ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا کہیں کافر کہہ کر مارا جا رہا تھا تو کہیں پوستاف کہہ کر فیکٹری جلائی گئی گھروں کو توڑا گیا نظریاتش کیا گیا آج ہم دین کے ماخصت جانے کوشش کریں گے اس کی حقیقت حال کیا ہے اور ایسے واقعہ تو رونما کیوں ہو رہے ہیں برادر میرا آپ سے سوال ہے آپ سے پہلے جی جی میرے ایک سوال ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب بھی یہ قرآن جلانے کا یہاں کوئی اور 295C کا ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں جو لوگ سزا دیتے ہیں کیا وہ قرآن پاک کی روح سے دی جاتی ہے یا کیا فیکٹر ہیں اس کی بیچے میں سب سے پہلے قرآن دین کے ایک آیت ہے وہ میرے سامنے ہے میں وہ عرض کرتا ہوں سورہ ماردہ ہے اس کی آیت نمبر 32 ہے جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر نہ حق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا اور جس نے اسے نہ حق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا اور اگر کوئی کہے کہ اس کی عربی کیا ہے مَن قَتَلَ نَفْسَمْ بِغَيْرِ نَفْسِ جنہوں سے روایتیں ہیں کہ حلاق کرنے والے وہ امور جن میں ہنسنے کے بعد انسان کے لیے نکلنے کی کوئی سبیل نہ ہو ان میں سے ایک بلا جواز کسی کا خون بہانہ ہے اس حدیث پاک کو صحیح بخاری کتاب الدیاء کے اندر نکل کیا گیا ہے اب اگر اس کو دیکھتے ہیں تو جو شخص خود سے فیصلہ لے کر کسی بھی انسان کو قتل کرتا ہے اس کو عذیت دیتا ہے تو وہ غور کر لے اس کا دین کا ماخذ کیا کہہ رہا ہے اسلام کیا کہہ رہا ہے قرآن عظیم کیا کہہ رہا ہے اس کی تفاصیر کیا کہہ رہی ہے پیغمبر اسلام کی تعلیم کیا ہے تو شاید اگر ہم اس بھیڑ میں دیکھیں تو سر سے پا اکثر وہ لوگ ملتے ہیں جو داڑی منڈے ہوتے ہیں جو لباس غیر سنت ہوتا ہے جن کی بولنے کی گفتگو دیکھے تو گالم گلوچ جن کی زبان لب و لہجہ نہ ہمارے اسلام جیسا نہ ہمارے پیغمبر اسلام محمد عربی ختم و نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ ہی صحابہ کرام دون اجمعین جیسا تو یہ مقلوق پتنی کہاں سے آ جاتی ہے کہ نہ ان کو دین اسلام کی پروا بس ایسا لگتا ہے کہ وہ فتنہ پرور لوگ ہیں وہ تشدد لوگ ہیں میرے وطن عزیز پاکستان کا امن کا شرازہ بکھیرنے کے لیے شاید یہ مقلوق پیدا ہوئی ہے میرا ایک سوال آپ سے بنتا ہے یہاں پر میں سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ایک قرآن پاک کی آیت سنائی ہے ٹھیک ہے اور صحیح بخاری کا بھی حوالہ دیا ہے اب یہ تو آپ نے پڑھ کے سنایا ہے لیکن اس پر عمل کروانے کی ذمہ داری کن کی ہے میرے خیال میں سٹیٹ کی نہیں ہے پولیس کی نہیں ہے کسی ایک ایسے طبقے کی ہے جو ان کو اُبھارتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ داری ان کو نبھانی چاہیے آگے نکل کے میں یہاں پر بھی ایک حدیث پہلے کوڑ کرتا ہوں پھر ارس کرتا ہوں کہ کس طبقے کی ذمہ داری بنتی ہے ابو دعود شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الخراج باب کی تحشیر کے اندر حدیث نمبر ہے تین ہزار باون یعنی سری تھاؤزن ففٹی ٹو حدیث کا نمبر ہے رسول کریم روفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خبردار کسی نے کسی معاہد یعنی اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی اتتاع سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اسے کوئی چیز لی تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف جھگڑوں گا ناظرین اس حدیث پاک کو اگر سامنے رکھیں تو میرے خیال میں مذہبی رینماوں کو چاہیے علماء کرام کو چاہیے آئماء مساجد کو چاہیے مدارس کے مدارسین کو چاہیے اسازہ کرام کو چاہیے ہر دردے دل رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے موتقید کو اپنے شاگرد کو اپنے مقتدی کو اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو ایسی تعلیم دے کہ پاکستان میں بسنے والا ہر شہری برابر حقوق رکھتا ہے اس کی عزت جان مال ایمان کی حفاظت ہمارے دمہ کرم ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ اس اکلیتی فرد کے مقابل میں اس کی طرف سے مدعی بن کر مسلمان کے خلاف جھگڑنے کا پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے اب خود گور کر لیں کہ اسلام کے ماننے والے اسلام کے چاہنے والے جو عاشقان رسول کہلاتے ہیں ان کو چاہیے پیغمبر اسلام کی تعلیم پر عمل کریں تو ہر پاکستانی شہری عزت جان مال کی حفاظت کا ذمہ دار بھیرے ہو بالکل اسی طرح ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں ہے کہ وہ بھی شیئر کرنوں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ سے مروی ہے اور اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے نکل کیا بخاری شریف حدیث نمبر چھے زار چار سو اکتر سکھ ہاؤزن فور ہنڈر سیونٹی ون کہ عزت عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا کہ آمد کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا کہ حدیث متفق آلے ہیں اب جو خود سے فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں خود ہی مدعی خود ہی وکیل خود ہی جج بن کے فیصلہ کر ڈالتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں بلکہ آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو کلپ دیکھے ہیں جس میں پتہ نہیں ابھی تحقیق ہوگی کہ اس نوجوان نے قرآن کو جلایا بھی ہے یا نہیں یہ وستاخی کی بھی ہے یا نہیں لیکن اس کے والد پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ویڈیو میں بالکل واضح الفاظ ہیں کہ ایک نوجوان کہہ رہا ہے لیکن تم لوگ اسے مار رہے ہو قتل کر رہے ہو اور یہ ناحق قتل کر رہے ہو اس میں تم لوگ گناہ گار ہوں گے کسی کو ناحق قتل کرنا یعنی وہاں ایسے شعو رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے کچھ سمجھ رہے تھے کہ کسی پر ظلم کرنا ناحق مارنا اس کو قتل کرنا گناہ کبیرہ گناہ عظیم ہے لیکن متشدد لوگ گالی گلوچ دے رہے تھے کہ اپنے ایسا ہمارا پاکستان کا رخ کس طرف پھیرا جا رہا ہے جی برادر میں آپ کو یہاں روکنا چاہ رہا ہوں اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعات جو ہے قرآن پاک کے جلانے کے واقعات جو کہ اویسلی منورٹیز نہیں کرتی لیکن الزام ان پر لگ جاتا ہے لیکن یہ بڑھتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو یہ واقعات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کیونکہ موسٹلی میرے ابزرویشن ہے کہ وہ لوگ جو مذہب اسلام سے آتے ہیں وہ لوگ زیادہ اس کام کو سرانجان دے رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے محترم ایسا ہے کہ آپ نے سوال ایک جام میں کر دیا کہ خوزے میں سمندر بند کر کے میرے آگے رکھ دیا ہے کہ دامن آگے سے اٹھاؤں یا پیچھے سے ننگے ہم خود ہوتے ہیں پہلے تو میں آپ لوگ کو توجہ دلاؤں گا کہ کچھ ارسہ پہلے سویڈن میں ایک سانے ہوا تھا ایک دہریہ نے قرآن جلایا تھا سویڈن کیونکہ مسیحی ملک ہے تو پھر بھی مسیحوں پر ظلم کیا گیا اور ابھی کچھ دن قبل پھر قرآن جلایا گیا سویڈن میں لیکن اس خاتون کے ہاتھ میں خصوصی طور پر سلیب ہے یعنی پہلے مسیحی ملک کر کے لیکن اس کو بھی مسیح تھا لیکن دلائل جب دیئے گئے کہ وہ دہریہ تھا کسی مدد پر تعلق نہیں تھا وہ مسلمان تھا مسلمان کے بد دہریہ ہو گیا اس نے یہ کام کیا لیکن ابھی سویڈن ملک میں جو ہوا ہے قرآن کا جلنے کا واقعہ اس میں بقیدہ اس خاتون کے ہاتھ میں سلیب کا نشان تھا جس سے ایک روپے گنڈا لگ رہا ہو کہ جیسے پاکستان میں بسنے والے مسیحی اور مسلم برادری کو اپس میں لڑانا چاہ رہے ہوں ان میں نفرتیں پیدا کرنے کا ایک کوئی سازش کا پلان لگتا ہے لیکن پھر مجھے وہ اپنی ہی بات دوبارہ میں دھوراؤں گا آپ کسی پلی فارم سے اور پھر میں جو تجاویز ہیں وہ بھی رکھوں گا کہ سویڈن والا جب پہلا واقع ہوا تھا تو میں نے جہاں مضمد کی تھی قرآن دلانے کے والے سے تو میں نے گزارش بھی رکھی تھی علمہ بورڈ پاکستان سے اور اسلامی نظراتی کونسل سے بھی اور میں نے بین المضہ بامائنگیز کے آگے بھی یہ چیز رکھی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ماخذ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اسلام کو جو فرقی ہیں اس کے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ دکھانا چاہوں یہ بخارش شریف ہے اور اس کی جو جلد ہے مترجم دوم ہے اور اس کا صفح نمبر جو ہے 1027 ہے اب اس میں ایک کتاب تفسیر ہے یعنی اگر بل فر وولیم کوئی اور ہو یا عربی کی کتاب ہی ہو تو سب سے پہلے کتاب تفسیر کے اندر بخارش شریف کے اپنے کوئی بھی چیک کر سکتا عربی بھارت بھی چیک کر سکتا یا مترجم پڑھنا چاہے یا انگلش میں بھی پڑھنا چاہے تو کتاب تفسیر میں جہاں قرآن کے جمع ہونے اور فضائل کا ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ بڑی حدیث بہت طویل ہے کیونکہ انہوں نے ایک پور تاریخ کو بیان کیا کہ قرآن کس طرح جمع ہوا اور پھر کہاں آکے دوبارہ جمع ہوا کس انداز سے جمع پوری تفسیل ہے لیکن میں چند لائنے ارز کرنا چاہ رہا ہوں ذرا ناظرین توجہ کے ساتھ سنیے گا بقیدہ میں دکھا بھی دیتا یہ دیکھے واضح کہ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عثمان غنی کے بارے میں آ رہا تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ قرآن عظیم کو جمع کیا اور اصل نسخہ حضرت حفظ رضی 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 پھر نقل شدہ نسخوں سے ایک ایک نسخہ قرآن عظیم کا تیار کر کے ہر علاقے میں بھیج دیا گیا اب ناظرین دل کو تھام کر الفاظ سنیے گا یقین کریں جب ہم الفاظ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یقین کریں ایک دفعہ ہمارے جسم کے روحے روحے کھڑے ہوتے اور ہمارے دل کانپ جاتے کہ ایسی تحریریں جب دین کے ماخذ میں موجود ہوں گی تو عام عوام کیا کرے گی نون مسلم کیا کریں گے دیگر مذائب کے یا فرقوں کے لوگ کیا کریں گے جب دین کا ماخذ جب ان کے سامنے آتے تو وہ تو کہیں گے کیا الفاظ ہے کہ ہر علاقے میں ایک نسخہ بیچ دیا اور حکم دیا ان کے خلاف جو کسی کے پاس قرآن کریم کے نام سے لکھا نسخہ ہو کیونکہ پہلے اور دوسرے خلیفہ جاتے اب سید اب عمر فاروق رضی اللہ نے دونوں نے بھی قرآن جمع کیا تھا اب تیسرے خلیفہ نے بھی قرآن جمع کیا اب انہوں نے کہا جو میں نے جمع کی اس کے جلا دیا جائے کیا کر دیا جائے جلا دیا جائے اب لفظوں پر غور کرے ناظرین کہ اب واضح الفاظ میں لکھا گیا ہے قرآن کریم کا یعنی مصف عثمانی کے علاوہ کوئی بھی قرآن عظیم کا نسخہ اس کو جلا دیا جائے اب بتائیں جب ایک عوام میں سے کوئی پڑھتا ہے اس کو یا ایسی احدیث سنتا ہے تو کیا آل ہوگا پھر چلے جی وہ تو تھا دین کا ماخذ ہر شخص اس تک نہیں پہنس سکتا پھر آتے پاکستان کے سکولرز کی طرف اسلام کے بعد ایسے ٹھیکے دار ملہ متشدد ہیں وہ کیا فتوہ دیتے فتوہ جہاں تبھی کتابیں چھپ رہی ہیں سب سے پہلے فتوہ اسلامی سعود یا عربی کی کمیٹی کا فتوہ ہے جو کہ اردو کے اندر اردو ٹرانسلیٹ میں کٹسے سے پاکستان میں پبلش ہو رہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کہنے والا نہیں دار السلام اس کو جو ہے ادارہ دار السلام مکتبہ جو ہے لاہور میں وہ اس کو اردو میں چھاپ رہے اور وہ بکر ہے ذرا دل کے کانوں سے سنے فتوہ اسلامیہ جلد چار صفحہ نمبر سینتیس پر سوال کیا گیا کہ بعض اخبارات و کاغذات میں قرآن کریم کی کچھ آیات لکھی ہوتی ہیں نیز باز پڑھنے کے بعد ہم کیا کریں کیا انہیں پھاڑ دیں یا جلا دیں یا کیا کریں اب شیخ ابن باز جو سعودی عربیہ کے بڑے مفتی صاحب ہیں وہ کیا فتوہ دے رہے ہیں مذکورہ خبارات و کاغذات کی حفاظت واجب ہے اب غور کیجئے کہ حفاظت واجب ہے اب انداز کیا بتائیں یا پھر پڑھنے کے بعد انہیں جلا دیا جائے یا پاک زمین میں دفن کر دیا جائے تاکہ قرآنی آیات اور اللہ سبحانہ و تعالی کے اس میں حسنہ کو بے عدبی اور بے عرمتی سے بچائے جا سکتے یہ جائز نہیں کہ انہیں کوڑے کے ڈرموں یا باداروں میں پھینک دیا جائے یا انہیں لفافوں کے طور پر یا کھانے کے لئے دستو خان وغیرہ کے طور پر استعمال کیا جائے کیونکہ ان تمام امور میں بے عدبی اور عدم حفاظت ہے ناظرین کوئی دیکھنا چاہے یہ فتوہ موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتابوں میں چھپ رہے فتاوہ اسلام جیل چار صفحہ نمبر سینتیس کوئی بھی پیڈی ایف فائل بھی چیک کرنا چاہے آڑ کو چیک کرنا چاہے یہ موجود ہے اب بتائیں اتنے بڑے مفتی ایسا فتوہ دے دیں کہ جلانے میں حرج نہیں ہے اور اس کی بیعت بھی نہیں ہوگی تو بتائیں عوام کدھر جائی پھر یہاں تک بس نہیں سعودی عربیہ کا کتاب کا مجموعہ فتاوہ اور پاکستان میں اردو میں پبلش ہو رہا ہے بتائیں کہاں گئے وہ علماء اکرام اسلام کے ٹھیکے دار وہ کہاں گئے عاشقان رسول جو ان کتابوں میں ترمیم تخریج کیوں نہیں کرواتے کیوں نہیں ایسا مواد ان کتابوں سے نکالتے جو فتنوں کے دروازے کھولنے کا سبب بنتا ہے لوگوں میں شر پھیلانے کا سبب بنتا فقط یہ ہی تک نہیں بلکہ پاکستان میں اپنے فتاوہ چھپ رہے وہ بھی ناظرین دیکھ لیجئے اس چینل کے توسل سے فتاوہ الدین الخالص نام کیا فتاوہ کا فتاوہ الدین الخالص اور اس میں یہ بھی پہلی چلد ہے شیخ علامہ عبدالقیوم ہے شیخ علامہ اسلام آباد یعنی پاکستان کے کیپٹل میں یہ جامعہ ہے اور وہاں کے شیخ فتوہ دے رہے ہیں اور وہ فتوہ بھی مکتبہ محمدیہ پشاور سے چھاپ رہے اب وہ کیا چھاپ رہے یہ تھوڑا طویل فتوہ ہے لیکن ناظرین دل کے کانوں سے ستھونے تو پھر احساس پیدا ہوگا کہ ہمارا جو گھر ہے ہمارے ہی چراف سے جلا اور ہم کہیں اور ڈھونڈتے رہے کہ باغی کون ہے گھر جلانے والا کون ہے ہمیں رسوہ کرنے والا کون ہے جیسا کہ فتوہ دین الخالص جلد اول صفحہ نمبر ایک سو بتیس پر سوال کیا جاتا ہے اب سوال کیا ہے مسحف جو جل جائے اب مسید ہو جائے کیا اسے دفن کیا جائے یا کیا کیا جائے اس مسئلے کی چار صورتیں جواب دے رہے مفتی صاحب پہلی صورت قبرصہ میں دفن کر دیا جائے دوسری صورت پانی میں چھوڑ دیا جائے چوتھی صورت جلا دیا جائے اب چار صورت مفتی صاحب بیان کرنے کے بعد آگے کیا وضاحت کر رہے ہیں ناظرین اپنے دل کو تھامے اور سنے اور یقین کریں جو دردے دی رکھنے والے وہ سر پیٹے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو دین کے رہنما بنے ہمیں یہ تو رہزن نکلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ سے چوتھی صورت صحابت ہے چوتھی صورت میں نے کیا بیان کی تھی یہا جائے یہ واضح واضح جب چوتھی صورت میں کیا جلا دیا جائے اور کہہ رہے کہ صحابہ کرام سے چوتھی صورت صحابت ہے پہلی صورت تین جو ہیں وہ نہیں ایک تو اس وجہ سے کہ صحابت نہیں دوسری اس وجہ سے کہ اس میں حد تک بے عرمتی ہے دوسری صورت جو ہے پانی میں بہان ہے تو جیسے بے عرمتی ہوگی پہلی صورت تو ویسے ہی نہیں ہے صحابت وہ کہتے ہیں کہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں چوتھی صورت کا ثبوت یہ ہے اب وہ ثبوت بھی مفتی صاحب دے رہے کہ صحیح بخاری جل دوم صفحہ سات سو شالیس کا حوالہ دے رہے میں عثمان گنی رضی کے لیوہ قرآن جس صحیح یا مصح میں لکھا تھا اس کو جلانے کا حکم دے دیا حافظ فتح الباری اب یعنی یہاں بخاری کے دیس کا والا دے کے آگے شرع بیان کی جا رہی ہے کہ حافظ فتح الباری جلد نو صفحہ سترہ میں کہتے ہیں مصح بن سات سے روایت ہے کہ جب عثمان جنہوں نے مساحف جلائے لوگ باکثرت موجود تھے انہوں نے یہ اچھا سمجھا یا کہا کہ ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا ابن بطال رحمت اللہ لینے کا اس حدیث سے ان کتابوں کے جلانے کا جوا ثابت ہوتا ہے اس ہی میں اس کا اکرام اور پیروں تلے روندے جانے سے حفاظت ہے اور عبدالرزاق نے تاؤس کی سنت سے نکال ہے تو ان خطوط کو جس میں بسم اللہ ہوتی تھی جب جمع ہوتے جلا دیتے سے اسی طرح اروہ کا فیل بھی تھا اور یہی حکم اس زمانے میں ہوتا ہے کیا الفاظ ہے اور یہی حکم اس زمانے میں ہوتا ہے اس مسئلے کی تفصیل کے لئے رجوع کریں اب وہ تاریخ کی کتاب بھی بتا رہے ہم آلہ دے لیں کہ اگر یہ مسئلہ نہیں سمجھا لیں پھر ادھر رجوع کر لیں جلد چار صفحہ دو سو ستائیس تبری فتاوہ جلد چار صفحہ اٹھانمے میں یہ سوال ان الفاظ میں بارد ہے پھر دوسرا سوال ہوا مفتی صاحب سے میرے پاس مسئل شریف اس کے اوراک پھٹے ہوئے میں اس کے ساتھ کیا کروں زمین میں دفن کروں یا نہیں اب مفتی صاحب کا جواب سنے الدین الخالص جلد پہلی صفحہ کہہ رہے آپ کے لئے جائز ہے کہ مساجد میں سے کسی مسجد کی زمین میں دفن کر دیں اور یہ بھی جائز ہے کہ اسمان دلانوں کی اقتداء کرتے ہوئے یعنی تیسرے خلیفہ صحابی رسول جسے کہا جاتا ہے دماد رسول زن ورین دو نور والا جام القرآن اس کی اقتداء کرتے ہوئے جلا دیں ہٹے پرانے مصاف اور کتب اور جس میں قرآن آیتے ہوں کسی اچھی جگہ جو لوگوں کے آنے جانے گندگی پھینکنے سے دور ہو دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے تاکہ ان کی سیانت حفاظت ہو اور بے ارمتی سے معفوض ہو اسمان گنی دلانوں کے فیل کی بجاتے اور مجموع الفتاوہ جلد بارہ صفحہ پانسو ننانوے میں ہے ان سے پوچھا گیا کہ پرانا مصاف جب پھٹ جائے اس کے ساتھ کیا کیا جائے اور جو قرآن میں اسے کچھ لکھتا ہے پھر اسے پانی سے دھوتا ہے یا جلاتا ہے تو کیا یہ حرام ہے یا نہیں جواب کا حاصل یہ ہے کہ قرآن مصاف کا کسی معفوض جگہ میں دفن کرنا جائز ہے جس طرح مومن کے بدن کا اکرام یہ ہے کسی معفوض جگہ میں دفن کیا جائے پانی راستے میں بہا دینا جائز اور اسی فیل ابن عباس اس کا پینا بھی جائز ہے اور امام محمد کا مذہب یہ ہے اور پانی جس نبی صلی اللہ نے وضو کیا برکت کیلئے پیا گیا اور اس کے ساتھ مٹی پر بھی بہا دیا گیا اور اسی طرح زمزم کے پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے اتفاق جبکہ غسر کرنے میں دو کول ہیں میں کہتا ہوں کہ جلی بھی حیران اور تاجب سے سوچ رہوں گے کہ دین اسلام کے ماخذ میں سے نکالا گیا ہوگا کیا دین اسلام کے رہنما کی طرف سے ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ دستار کے ہر پیچ کی تعظیم ہے لازم مگر ہر صاحب دستار صاحب تعظیم نہیں ہوتا تو ناظرین چاہیے یہ تھا کہ علماء اسلام آئم مساجد نوجوانوں کی تربیت کرتے بچوں کی تربیت کرتے اپنے معاشرے میں صدھار لاتے ان کو بتاتے کہ پاکستانی شہریوں کے حقوق کیا ہیں اسلام نے کیا حقوق دی ہیں پاکستان کا آئین ان کو کیا حق دیتا ہے لیکن جہاں جمعہ کے خطبہ میں یا محافل میں مجالس میں آراز میں جب دیگر تک آریر ہوتی ہیں بیانات ہوتے ہیں واج چاہیے تھا ان سکالرز کو کہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت کی جاتی آپس میں بھائی چارگی سے رہنے کی محبت کی امن السلام تھی کی اور بغیر تحقیق کے تو کوئی فیصلہ کرنا ہی نہیں کی اسلام کہتا ہے کہ جب کوئی شخص سنتا خبر لائے پہلے تحقیق کر لو لیکن خود ہی بکیل خود ہی مدائی خود ہی جج اور فیصلہ سنا دینا اور جب کہ میں نے جو آخر میں آپ لوگ کو فتاوہ جاد دکھائے بخاری شیف کی حدیث پاک بھی دکھائی اب اس سے خور کریں کہ ہمارے ہی رہنما رازن خود اس میں ملوث نظر آتے ہیں میں اس بی ٹی آر چینل کے توسس میں وطن عزیز پاکستان کے مطلقہ اداروں کے سربران و افسران سے گزارش کروں گا علماء بورڈ پاکستان سے گزارش کروں گا میں چیئر مین و کمیٹی اسلام نظر آتی کونسل پاکستان سے گزارش کروں گا میں بین المذہب ہم آئیں گی پاکستان کے شعبے سے گزارش کروں گا میں انسانی حقوق وزار سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اسلام کے جو ایسے فرقے جن کی کتب کے اندر ایسا مواد موجود ہے سب سے پہلے وہ ترمیم و تخریج کیا جائے تاکہ جتنے شر کے دروازے ہیں وہ بند ہو سکیں فتنوں کے دروازے بند ہو سکیں بغرنا پھر وہ حدیث پاک جو ہے وہ مجھے ان منظر کو جب میں دیکھتا ہوں کہ جہاں نوجوان مار دھاڑ کر رہے ہوتے ہیں ایسے سانے میں فرنٹ پر ہوتے ہیں بھلے وہ بے عمل ہوں پاک علیہ السلام کے حدیث پاک بخار شیف کی رسول اللہ فرمائی ایک زمانہ فتنوں کا ایسا آئے گا کہ نوجوان ایک دوسرے کو قتل کریں گے اب حال یہی ہے کہ بے عملی پائی جاتی ہے گالی گلوچ نکال رہے ہوتی مارا ماری اور اگر شاید ان سے اسلام کے حکمات بارے پوچھ لے جائے کلمہ کے بارے میں پوچھ لے جائے نماز کے حکام پوچھ لے جائیں قرآن عظیم کے مسائل پوچھ لے جائیں شاید وہ ان سے نابلد ہوگا نعاشنا ہوگا بلکل حضی خدارہ ہاتھ جوڑ کر التجاہ ہے میری وزیراعظم پاکستان سے وزیراعلا پنجاب سے اور میری علماء بورڈ پاکستان کے چیئرمن سے چیئرمن اسلام ایسیٰ کون سل پاکستان سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی شاید اس سویڈن والے پہلے سانے پر اگر قدم اٹھا لیا جاتا ایسے مواد کی ترمیم تخریج ہو جاتی اور علماء اکرام معاشرے میں اپنے خطبوں کے اندر قوم کی ذہن سازی کرتے معاشرے کے نوجوانوں کو سمجھاتے تو آج پھر سانے جڑا والا کی طرح آج سانے سرگودہ نہ ہوتا ہم تو سانے جڑا والا کو نہ بھول پائے تھے کہ سانے سرگودہ ہوا جو آنکھوں سے جاتا نہیں اللہ کریم ہمارے خال پر رحم کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کے معقص کو جان کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین برادر میرا ایک چھوٹا سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا شورٹ سا اس کا جواب دیجئے کیونکہ ٹائم ہمارا بہت کم رہ گیا پروگرام کا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں قرآن کی خود حفاظت کروں گا تو کیا یہ جو پاکستان میں قرآن کی حفاظت کے لئے آج ایک ویڈیو میں شخص نے بولا کہ اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن کی حفاظت کے لئے یہ نہ ہو کہ آخرت میں تم سے پوچھا جائے کہ میری قرآن کی تم نے حفاظت کی 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 اللہ نے کی اس نے وعدہ کی کہ میں خود کروں گا تو یہ ذمہ داری انہوں نے کس حیثیت سے لی ہوئی ہے ایسے جو لوگ شور کر رہے ہمارا دن ہے تمہارا دن تمہارا دن ہے پیغمبر اسلام کے ذریعے کل ہوا کہ نے کہ دیجئے کہ تم اپنے دن پر عمل کر ہم اپنے دن پر عمل کر ہم اگر قرآن عظیم کو دیکھیں قرآن عظیم میں یہ بھی تو قرآن میں وعدہ کا ترات اور انجیل نور اور ہدایت ہے لیکن ہمیں نہ ترات پڑھنے دی جاتی ہے نہ انجیل کہ وہ بدل گئی ہے تو ہم لوگ قرآن کو نہ سمجھ رہے ہیں نہ سیکھ پا رہے ہیں نہ جان پا رہے ہیں بلکہ ہم تو جو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسلام سے خود نکل جا چکے ہیں کیونکہ پیغمبر اگزیمپل دی تھی کہ اگر تیر چھوڑا جائے تو گوبر میں سے گزرے مگر تیر پر کچھ نہ لگاؤ تو یعنی حالت یہ لگتی ہے اسلام جو ٹھیکے دار بنے ہوئے نا کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلام کا ٹھیکے دار ہیں وہ خود قرآن سے ہی نہ بل دیں اب قرآن تو واضح جسے تیسری جنس کے بارے میں کہہ رہے کہ قرآن مفصلی نے لکھا کہ قرآن تیسری جنس کے بارے میں خموش نہیں لیکن اب بعض مفصلی لکھا کہ جو شخص انکار کرتے وہ قرآن کی سساط و بلاغر سے دور ہے اسی طرح قرآن نے واضح حکامات دیئے مذہبی اقلیتوں کے بارے میں دیئے دیگر امبیاء کے سائف اور کتب کے بارے میں دیئے لیکن اب جب میں جانوں گا نہیں پڑھوں گا نہیں سمجھوں گا نہیں ہم لوگ اردو دان ہیں ہم پنجابی سرائکی پشتو سندھی دیگر زبانے باننے والے لوگ ہمیں عربی کی سمجھ ہی نہیں ہمیں اصل میں پہلے عربی کو سمجھ نہ ہے جان نہ ہے پھر ایک عربی کے عروف کے کئی مان ہے لیکن ہم لوگ اصل میں وہ بات آئی جو ہماری عقل نے کہہ دی عقل کے گوڑے دڑائے کر پیٹھے اس لئے اتیاد بہتر سیکھنا چاہیے بہت 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 شکریہ آپ کا اگر آپ کوئی بات ایسی جو آپ چاہ رہے ہوں کہ مسلم امہ تک پہنچے کہ اس طرح کا رویہ نہ رکھا جائے میں تو امہ مسلمہ کو بچا نہیں شاید اپنی گفتگ ہوگے کہ کیا انہیں کہیں دین کے ماخر سے جانے عمل کریں یقین کریں ہمارا معاشرہ ہمارے وطن عظیب پاکستان پلکل امن کا گہوارہ ہو جائے گا ایسی حالت ہو جائے گی ہمارے ملک کی ایک ہی اگر وہ جگہ پانی پینے کی تو بکری اور شیر پانی کٹھے پینے گھاٹ پر ایسا معاشرہ بن جائے گا ایک باغ کی طرح پھولوں کے گلدست سا ایسا ہو جائے گا اگر ہم صحیح معنوں میں دین کا معافی جان جائیں سیکھ لیں عمل کرنے والے بن جائیں یقین کریں ایسی پور عمل فضاء ہوگی نا یقین جانے مسحاد جوڑ کے التجاب کر سکتے کہ خدا کے واس اپنے دین کا معافی جان لیں سیکھ لیں بہت بہت شکریہ بردر آپ کا جی ویورز یہ صورتحال ہے اور ہماری درخواست ہے علماء سے کہ آگے بڑھیں اور اپنی نوجوان نسل کو قرآن پڑھائیں اس کی اصل تربیت ان کی کریں تا کہ وہ شدد پسند نہ بنے امن پسند بنے دیکھتے رہیں بیٹی ایل گوڈ بلیس یوں اور شکریہ دیکھتے لگوڈ ژی رہا ژی 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 موسیقی